ایک قلوح اللہ وحد اور یہ قرآن کا ایک تہائی حصے کے برابر ہے اس کی مختصر سے میں نے تشریح کی یہاں تھوڑا سا تذکرہ ایک جو میں نے جیسے کہ جمعہ کے خدبے میں بتایا تھا کہ سید قطب ملانا محدودی اور دوسرے بہت سارے لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا معنی ہی غلط کر دیا صوفیوں کے یہاں بھی یہ غلط ہے اور یہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو بڑا سمجھ کر ان کی شخصیت کی اسبیت میں ان کی غلط باتوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور صحیح باتوں کو رد کر دیتے ہیں سید قطب صاحب نے سورہ اخلاص کی تفسیر میں کہا ایک لمبی عبارت میں صرف شروع کے دو تین جملے پڑھ رہا ہوں کہ انہا احادیت الوجود فلائسہ ہوناکا حقیقتن اللہ حقیقتہو ولائسہ ہوناکا وجودن حقیقیہ حقیقین اللہ وجودہو وکلو موجود ان آخر فانمائی استمدو وجودہو من ذالک الوجود الحقیقی یہ چند جملے میں نے پڑھے یہ آگے اور بھی عبارت ہے اس کا موقع نہیں ہے حاصل کلام یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احد ہے تو احد کیسے ہے احدیت الوجود یعنی اپنے وجود میں اللہ اکیلا ہے چنانچہ یہاں کائنات میں اللہ کی حقیقت کے علاوہ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں اور حقیقی وجود اللہ کے علاوہ کسی اور کا وجود ہے ہی نہیں کوئی اور چیز موجود ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہر چیز جو دنیا میں ہم کو دکھائی دے رہی ہے وہ اپنے وجود میں اس حقیقی وجود یعنی اللہ کے وجود سے استمداد کر رہا ہے مدد لے رہا ہے اور وَيَسْتَمِدُّ حَقِقَتَهُ مِنْتِلْكَلْ حَقِقَتِ ذَاتِيَا اور اپنے وجود کی حقیقت کے لیے اس ذاتی حقیقت سے مدد لیتا ہے یہ جو میں نے جملے پڑھے اور آگے کی ایک لمبی عبارت ہے اس میں اور بھی انہوں نے دلیل دینے کی کوشش کی کہ حقیقت میں اس کائنات میں اللہ ہی اللہ ہے اس عقیدے کو کہ ہر چیز میں اللہ ہے ہر جگہ اللہ ہے اس عقیدے کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے یہ اصلاً افلاتونی عقیدہ تھا پھر ایک عیسائی پادری نے بہت بڑے قبول کیا اور پھر ہندووں میں جو شنکر اچاریہ نام کا بہت بڑا ہندو عالم گزرا ہے اس کے نام پہ آج ایک عہدہ ہے جو چار شنکر اچاریہ ہوتے ہیں تو وہ ہندو عالم شنکر اچاریہ اس وحدت الوجود کے عقیدے کو مانتا تھا اور مسلمانوں میں صوفیوں نے اس کو اختیار کیا ابن عربی ابن فارض اور ان لوگوں نے اسے اختیار کیا سید کتب کی یہ جو عبارت میں پڑھ رہا ہوں سورہ اخلاص کل ہو اللہ و آہد کی تشریح میں وہ کہہ رہے ہیں جہاں توحید بیان کی گئی ہے وہاں سید کتب یہ کہہ رہے ہیں صوفیوں افلاتونیوں اور ہندووں کی تشریح کے مطابق ان کی فکر کے مطابق کہ ہر چیز میں اللہ ہے ہر جگہ اللہ یہ اللہ ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا کفر ہے سب سے بڑا شرک ہے وحدت الوجود یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر چیز میں ہر جگہ اللہ ہے آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں عالم اسلام میں ایک طرف تو تصوف کا ایک بہت بڑا جال بچھا ہوا ہے اور ایک بہت بڑی تعداد جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے قرآن و حدیث کے ماننے کا دعویٰ کرتی ہے وہ اس غیر اسلامی قرآن و حدیث کے صاف شفاف عقیدہ توحید کے بلکل خلاف کفریہ شرکیہ عقیدہ کو مان رہی ہے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی ہے ایک طرف وہ ہیں ایک طرف یہ تحریکی ان میں ایک بڑے عالم اسلام میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو سید کتوب صاحب اس کو ہم جب تنقید کرتے ہیں تو وہ گالی دیتے ہیں مخالف کومنٹس کرتے ہیں غور نہیں کرتے آپ کو ان تک کے کوئی پیغام پہنچائیں کہ بھائی یہ گالی دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا قرآن اور حدیث ہمارے لیے حجت ہیں ہدایت ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ہدایت کے لیے نکل کی کسی کی شخصیت کو نہیں اور شخصیتوں کو حق کے میار پر تولہ جاتا ہے حق کو شخصیت کے میار پر نہیں تولہ جاتا یہ اصول ہے اب اگر قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بڑے سے بڑا انسان کوئی کتنا بھی اچھے مقام کا ہو اگر کوئی بات کہے تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہونی چاہیے سید کتب کی یہ عبارت اور یہاں سورہ اخلاص میں اور سورہ حدیث میں اس کی تفسیر میں سید کتب صاحب نے کھلے طور سے بیان کیا کہ اصل وجود اور حقیقی وجود صرف اللہ کا ہی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سمجھا نہیں ہے ہم نہیں سمجھ رہے ہیں آگے انہوں نے اسی عبارت میں آگے چل کے یہ بتایا کہ اہل تصوف اسی کے قائل تھے اس کی انہوں نے تعریف کی اور یہ کہا کہ انہوں نے اس حقیقت کو پہچان لیا تھا لیکن سب لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے اس کو سمجھا نہیں پاتے سنا آپ نے اب یہاں موقع نہیں ہے ورنہ میں نے ابھی کئی مرتبہ بیان کیا کہ اہل تصوف تصوف والے یہ صوفیت اسلام کے خلاف سازش کا نتیجہ ہے ان کے یہاں یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث شرک سکھاتا ہے توحید ہمارے قول میں اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کو کتاب ہدایت بتایا رسول نے جس پر عمل کیا صحابہ کو جو سکھایا جس کی حفاظت کا وعدہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ یہ شرک کی کتاب ہے اگر اللہ کو اور مخلوق کو آپ الگ مان رہے ہو تو آپ توحید شرک کر رہے ہو اور اللہ کو اور مخلوق کو ایک مان رہے تو آپ توحید کے الٹا اگر آپ اللہ کو کسی میں حلول کرنے والا مان رہے ہو بھئی نصارہ نے صرف حضرت عیسیٰ کے اندر مانا تو قرآن نے کہا کہ لقت کفر اللہ دینا قالو ان اللہ صالت و ثلاثہ کہ جو لوگ عیسیٰ کو تیسر تین کا تیسرہ گئے تھے انہوں نے کفر کیا تو حضرت عیسیٰ میں اللہ کو ماننا کفر ہے یہاں تو ہر ایک میں اللہ کو مان رہے ہیں یہ لوگ ہر پتھر میں ہجر میں یہاں تک کے کتے بلی اور سور میں بھی تلمسانی اور یہ صوفی لوگ اتنے بڑے گستاخ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گندے مقامات پر بھی کہتے ہیں کہ یہاں بھی اللہ ہے ناندر میں دیوبان کے عالم سے پوچھا گئے تو انہوں نے کہا ہاں ہندو جز بت کی پوچھا کرتا ہے اس میں بھی اللہ ہے تو پھر فیرون میں بھی تاب موسیٰ علیہ السلام بلا وجہ لڑ رہے تھے اس سے انبیاء کرام نے بلا وجہ جن بتوں کی درختوں کی دیوی دیوتا کہ انسانوں کی پوچھا ہو رہی ہے سب میں اللہ ہے تو سب اللہ کی پوچھا ہو رہی ہے پھر یہ جھگڑ ہے کیوں انتہائی مغالطے والا عقیدہ ہے اور میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ان لوگوں کی یہ شان مانے جاتی ہے کہ یہ بہت قرآن حدیث کے بہترین یہ ہیں اور وہ ہیں اور نوجوانوں کالیجوں کے اسلام پسند اپنے آپ کو بولنے والے لڑکے ان لوگوں کے گرویدہ ہیں متبع ہیں اور نہ جانے کیا کیا ان کے شان میں کہتے ہیں لیکن ان کے دیکھئے کہ اسلام اور دین کی جو بنیاد ہے لا الہ الا اللہ قل ہو اللہ احد اللہ السمد کے بنیادی تعلیم جو قرآن حدیث صحابہ تابعین امت کے تمام متبر مفسرین اور متبر عقیدے کے علماء جو تفسیر کرتے ہیں یہ اس سے ہٹکے شرکیہ اور کفریہ تشریح کر رہے ہیں اور ہمارے موجودہ دور کے لوگ بس ان شخصیتوں کے نام سے اور ان کے کچھ گلیمر کو دیکھ کر ان سے متاثر ہو جاتے ہیں آج ایسا ہی دور ہے کہ فلاں کو اتنے لائک کرنے والے ہیں تو اس کے پیچھے بھاگنے لگے وہ کتنی بھی بڑی گمراہی پیش کر رہا ہے ہاں بہت سخت اور سنگین ضرورت ہے کہ آپ اور ہم قرآن و حدیث کو صحیح راستے سے سیکھیں علماء ربانین سے سیکھیں یہ بہت شدید ضرورت ہے اپنے بچوں اپنے گھروں میں اسلامی دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیجئے میرے بھائیو ورنہ کل آپ کے گھر سے بھی کوئی لڑکی اٹھے گی غیر مسلم سے شادی کرے گی اسلام چھوڑ دے گی جیسا کہ آج ہو رہا ہے یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے یہی چیزیں ایک تو یا تو تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں اور کچھ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو الٹی سیدھی تعلیم حاصل کرتے ہیں جیسے کہ یہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ توہید کے اور سورہ اخلاص کے معنی کو اخلاص سے ہٹا کر شیر کوالہ معنی بنا دیا فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِونَ میں اور لمبی کچھ گفتگو ان کے اخوال کی روشنی میں کرنا چاہتا تھا صرف یہی نہیں اور بھی لوگوں کی گمراہیاں ہیں لیکن جتنا میں نے ذکر کیا ہے اس اشارے کو کافی سمجھا جائے مزید غور کیا جائے اور قرآن و حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے منحس پر سمجھنے کی کوشش کی جائے اسی میں ہماری اور آپ کی نجات ہے اللہ تعالی ہم سب کو نجات کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور فائز المرام بنایں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد